ہلو دوستو سواگت ایک بار پھر سے آپ کا اپنے اس یوٹیوب چینل آریج بلوگر پہ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہاں پہ لوگ کرسماس کی کتنی دھوم دھام سے جو ہے تیاریا کر رہے ہیں اور کافی لمبے وقت سے میں نے کوئی ویڈیو بھی نہیں ڈالی تھی اس کا ریزن یہ تھا کہ اکثر بہت سارے لوگوں کا سیم ایک ہی question تھا گھما پھیرا کر کے کہ آپ کی جرنی کیسی رہی اب تک آپ یہاں کیسے آئے آپ کیا کرتے ہو تو یہ ایک بہت ہی important question ہے جو لوگ اکثر گھما پھیرا کے پوچھتے رہتے ہیں تو آپ کو اس کا جواب ضرور ملے گا لیکن آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا جیسے ہی ہمارے چینل پہ دس ہزار سبسکرائبر complete ہو جاتے ہیں میں آپ کو اپنی جرنی کے بارے میں ضرور بتاؤں گا اور اسی جگہ سے بتاؤں گا جہاں سے میں نے اپنی جرنی شروع کیا تھا اور وہاں سے لے کر کے یہاں تک کی جرنی یہاں تک کا سفر اور آج جو بھی میں یہ ویڈیو بناتا ہوں میں یوٹیوبر کیسے بنا میں یوٹیوب سے پہلے کیا کرتا تھا اس چینل سے پہلے میرا کیا کام تھا اور جو میں آن لائن کام کرتا ہوں ان سب کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن جو ایک good news ہے وہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو بھی لوگ Portugal آنا چاہتے ہیں ان کو میں welcome کر رہا ہوں اور یہاں پہ اگر آنے کے بعد ابھی جو ہے ایک جنوری سے یہ جو 2023 شروع ہونے والا ہے یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہے بدلنے والی ہیں یہاں کا جو immigration ہے وہ بہت سی سہولیت دینے والا ہے پہلی سہولیت کہ آپ کو جو پہلا کارڈ ہے وہ 15 سے 14 مہینے کے اندر مل جائے گا یعنی کہ دیڑ سال کے اندر آپ اگر انڈیا سے پاکستان سے بنگلہ دیش سے کہیں بھی آتے ہو پہلے آپ 2-3-3 سال اپنے گھر نہیں جا سکتے تھے لیکن ابھی ایسا نہیں ہے آپ لوگ آ سکتے ہو وہ 15 مہینے کے بعد آپ لوگ گھر جا سکتے ہو آپ کو کارڈ مل جائے گا چاہے آپ لیگل آتے ہو یا اللیگل آتے ہو اور بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کیا بھییا پرتگال نے جو ہے کارڈ دینا بند کر دیا کیا اب یہاں پہ جو ہے پاسپورٹ نہیں ملے گا ڈوکیومنٹ نہیں ملے گا تو ایسا صرف اور صرف فریومر مارکٹ میں پھیلایا جاتا ہے تاکہ دسمبر کے مہینے میں ایسا اگر یہ لوگ کہتے ہیں تو جتنے بھی یہاں کے ایجنٹ ہیں جن کی دکانیں اسی سے چل رہی ہیں یہ کچھ لوگوں کو اپنی طرف جو ہے کھینچ سکیں اور اس کے بعد وہ آپ سے پیسہ مار سکیں تو بس صرف اور صرف ایسا ہی ہے باقی آپ کسی بھی انافیشیل نیوز کو فالو مط کیا کیجئے جو بھی افیشیل انفورمیشن ہے آپ کو میرے اس چینل پر مل جائے گی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں یہ بہت سے لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی نیدرلینڈ کا ورک پرمیٹ کیسے ملے گا جرمنی کا ورک پرمیٹ کیسے ملے گا بھائی میری پوکٹ میں نہیں پڑا ہے ورک پرمیٹ کی میں نے نکالا اور یوں آپ کو دے دیا ٹھیک ہے اور دوسری چیز کہ بہت سے لوگ جو مالٹا میں ہیں اٹلی میں ہیں وہ لوگ نیدرلینڈ آنا چاہتے تو آپ لوگ نہیں آ سکتے ہو ایسا کوئی وے نہیں ہے کہ اگر مالٹا کی ٹی آر سی ہے یہ یورپ میں کہیں کی بھی ٹی آر سی ہے تو آپ لوگ آ سکتے ہو یہ ایک کیوک ویڈیو ہے میں اس میں سب کچھ میش نہیں کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنی ٹیکسی کا ویٹ کر رہا ہوں دراصل اپنی ہوتل تک جانے کے لیے تو اسی لیے میں نے سوچا کہ لوکیشن بھی بڑی پیاری ہے یہ دیکھی آپ لوگ یہ پورا یہاں پہ لوگ کرسماس کا سیلیبریشن جو ہے منار ہے ابھی سے نیو یئر بھی آ رہا ہے تو یورپ کی یہ عید اور دیوالی ہے تو جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیم کیسٹن آپ لوگ مت کیا کیجئے بار بار گھما پھلا کر کے میں نے ہزار بار کہہ دیا ہے جو بھی چیز ہے ایک ہی بندہ دس کمنٹ کرتا ہے اور لوگ بار بار ای میل بھیجتے ہیں ای میل جو ہے وہ میں نے اس لیے نہیں دیا ہے آپ مجھے ایشٹا پر فالو کر سکتے ہو میسج کر سکتے ہو ریپلائی ملے گا میں ابھی کافی جنوں سے تھوڑا بیزی تھا اسی لیے میں دو ہفتے سے ویڈیو نہیں ڈال پایا لیکن ایس سونے پاسیبل میں کوشش کروں گا سب کو آپ کو ریپلائی ملے گا اگر ریپلائی دینے لائک ہوا تو اب اگر کوئی پوچھے گا کہ بھائی یورپ میں کرنسی کونسی چلتی ہے یا فلائٹ کا فیر کتنا ہے اور وہاں پہ آنے کے بعد جو ہے پبلک ٹرانسپورٹیشن کا کوشٹ کتنا ہے تو یہ سب فالکو کے سوال ہیں انڈیا میں بیٹھ کر کے اب آپ لوگ پاکستان میں بیٹھ کر کے اپنے دماغ کے جو ہے گھوڑے دوڑا رہے ہو تو کچھ نہیں ہونے والا ہے پہلے آپ یہاں پہ آئیے یہاں پہ آنے کے بعد میں آپ کے لئے 24x7 ایوی لیبل ہوں آنے سے پہلے رہنے کا انتظام ضرور کر لینا ورنہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا یہاں پہ روڈ پیس ہوتے ہوئے تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن لسمن میں اکومنڈیشن ہی نہیں ہے تو گائز تو اگلے ویڈیو میں جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ اپنی جرنی کے بارے میں بتاؤں گا اور اسی لوکیشن سے اسی جگہ سے ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ وہ نیکٹ کنٹری کون سی ہوگی کہاں بیٹھ کے میں وہ ویڈیو بناوں گا تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو پریس کرنا اور جو مین مین جو چلو ہیڈ لائن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پورچگل میں ایک جنوری سے جو مینیمم سیلری ہے سات سو ساٹھ ہیورو ہو رہی ہے کارڈ آپ کو جلدی ملے گا آرٹیکل ایٹی ایٹ اور ایٹی نائن تو ہے ہی اس کے علاوہ اگر آپ 20 لاکھ 15 لاکھ لگا کے پورچگل آتے ہو تو اس سے بیٹر میں آپ کو ایک آئیڈیا دوں گا جس میں آپ کو پورچگل کی جو اگر یہاں پہ انویسٹ کرتے ہو اپنا بزنس کھڑا کرتے ہو تو آئی ہوپ یہ کیوک ویڈیو تھی کچھ زیادہ میں نے آپ کو نہیں بتایا یہ نظارہ ہے بڑا ہی پیارا اس لیے میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں آپ لوگ ہشتہ پر فالو کر لینا اور وہاں پہ میسیج ضرور کرنا تب تک کے لیے اگلی ویڈیو دس ہزار سبسکرائیبر ہونے کے بار